حضرات محترم میں آپ کا بھائی امام الدن اختری پھر حاضری خدمت ہوں ایک نئی بیڈیو کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے آپ سبھی خیر و آفیس سے ہوں گے کچھ ہماری ماں و بہنوں نے سوال کیا کہ مردے کا دیکھنا کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہے اب آئیے حضرات محترم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مردے کو دیکھنا کیسا ہے حضرات محترم اگر کسی نے مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس شخص نے زندہ دیکھا ہے مردے کو اگر اسے کوئی گم ہے تو اسے گم سی نجات مل جائے گی یعنی کہ اس کا گم دور ہو جائے گا اگر کسی نے مردے کو دیکھا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے اگر قید ہے تو قید سے رہائی پائے گا اگر مسافر ہے تو گھر باپس آ جائے گا حضرات محترم اگر کسی نے مردے سے سلام کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی امیدیں پوری ہوگی اس نے جو مراد مانگے ہیں اس کی وہ مراد پوری ہوگی کسی نے مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے جو مال گم ہو گیا ہے اس سے وہ مال حاصل ہوگا کسی شخص نے مردے کی جماعت کو دیکھا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آنے والی بلاوں سے گمرائی سے نجات پائے گا حضرات محترم کسی نے مردے کو نہاتے دیکھا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کسی بے دین کو دین پر لانے اور گمراہی سے بچانے کی دلیل ہے کسی نے مردے کے پیچھے کسی مکان میں جانا دیکھا ہے اگر اس مکان میں ٹھہر جائے موت کی دلیل ہے اور اگر نکل جائے تو وہ بھی رنج اٹھانے کی دلیل ہے کسی نے دیکھا کہ وہ مردے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یا مردے کے ساتھ کھانا کھانا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رہت اور آرام کی دلیل ہے یعنی کہ اسے مصیبت سے رہت ملے گی اور آرام ملے گا مردے کو اپنے بستر پر سوتے دیکھنا اس کی دلیل یہ ہے مقصد پورا کرنے کی اور عمر دراج ہونے کی دلیل ہے یعنی کہ جس شخص نے مردے کو اپنے بستر پر سوتے دیکھا اس کا کوئی مقصد پورا ہوگا اس کی عمر طویل ہوگی یعنی کہ عمر لمبی ہوگی مردے کا کچھ مانگنا زندے سے یعنی کسی کا مردہ ہے اور وہ زندوں سے مانگ رہا ہے یہ بہتر نہیں ہے حضرات محترم یہ تھی کچھ تابیلیں جو ہماری ماں بہنیں بتاتی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے تمام خوابوں کی تعبیر معلوم ہو گئی ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہماری جن ماں بہنوں کو بھائیوں کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ مردے کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ